بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسین تمہاری اولاد سے ایک نور اللہ تعالیٰ ظاہر کریں گے جو صیرت اور صورت میں میرے شبیح ہوگا اے حسین اس کا لغب باقیر ہوگا علم کو چیر کے ظاہر کرنے والا بس اللہ کے رسول کے ظاہری طور پہ تشریف لے جانے کے تینتیس سال بعد یکم رجب ستاون ہجری بمطابق نو مئی چھ سو چھیتر عیسوی مدینہ پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہم شکر رسول ہم صیرت رسول اسی نور کو ظاہر کر دیا جس نور مقدس کے بارے میں اللہ کے رسول اپنے نواس حسین کو بتا چکے تھے جیسے ہی آپ کی آمد ہوئی آپ کے دادا امام حسین علیہ السلام نے آپ کو اپنی کوت میں اٹھایا آپ کی پیشانی کو چون کر اپنے پورے خاندان کو بتانے لگے کہ یہ وہی محمد ہے جس کے بارے میں میرے نانا اللہ کے رسول مجھے بتا چکے تھے یہ چھپے ہوئے علم کو ظاہر کرے گا اور باقیر کے لقب سے زمانہ اسے سلام کرے گا آپ محمد باقیر کے نام سے بچپن سے ہی بلائے جانے لگے امام حسین علیہ السلام اپنے پوتے حضرت محمد باقیر کو جب باقیر علم بنانے لگے تو ایک مرتبہ آپ کے بیٹے علی اکبر فرمانے لگے بابا ایک سوال میرے ذہن میں ہے کہ اللہ کے رسول نے ہمارے اس شہزادے کو باقیر کا لقب کیوں دیا بات جب یہاں تک پہنچی تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اے اکبر یہ پہلا نجیب التفین سید ہے اس کی ماں فاطمہ اور اس شہزادے کا نانا حسن اور اس شہزادے کا باپ علی زین العابدین اور اس شہزادے کا دادا میں حسین ہوں اس شہزادے کی شکر میں اللہ میرے اور میرے بھائی حسن کے نور کو ملا کے بھیجا یہ ماں کی طرف سے بھی عالی مقام ہے اور باپ کی طرف سے بھی عالی مقام ہے تب ہی اللہ پاک کا یہ ارادہ ہے کہ اسی سے عالے رسول کا علم زمانے تک پہنچے بس آپ تھوڑے ہی بڑے ہوئے کہ یزید نے اپنے بیت کا حکم مدینہ پہنچا دیا تھا امام حسین علیہ السلام نے اللہ کی پناہ میں جانے کے لیے جب اپنے نانا کا مدینہ چھوڑا تو اس وقت آپ کی عمر مبارک تین سال تھی آپ چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ سادات کے کافلے میں چلتے رہے آپ کے خاندان نے مکہ چھوڑا یہاں تک کہ کربلا آ پہنچے تب آپ کی عمر مبارک تین سال سات ماہ ہو چکی تھی بس جیسے ہی سادات کا پانی بند ہوا آل رسول کے بچے روتے رہے آپ چھوٹی عمر میں اپنے دادا حسین علیہ السلام کے پاس آتے اور فرماتے اے میرے دادا جان آپ پہ مجھے بھی قربان ہونا ہے امام حسین علیہ السلام اپنے شہزادے کو قصر چوم کر فرماتنے لگے اے محمد اللہ کے رسول نے تجھے باکر کا لقب دیا ہے یہ مصیبتیں یہ تکلیفیں یہ شہادتیں ہمارا عرصہ ہے ان قریب تمہیں بھی شہید کیا جائے گا لیکن باکر اللہ نے تجھے جس کام کے لئے چنا ہے اس کام کا بوج تمہارے کندھوں پہ ہے تمہیں سادات کا علم زمانے کو سکھانا ہے اور یوں یہ شہزادہ پورے کربلا کے واقعے کو دیکھتا رہا کبھی علی اکبر کی لاش دیکھی کبھی جناب عباس کے بازو دیکھے کبھی قاسم کے ٹکڑے دیکھے کبھی اسغر کی لاش دیکھی اپنے دادا حسین کے کٹے ہوئے سر کو نوک نیزی پہ دیکھا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب فوج یزید نے امام حسین کی لاش پہ گھوڑے دھوڑائے سید زادیوں کے خیمیں جلا دیئے آپ کو کبھی شمر تمجی مارتا تو کبھی عمر سعاد توہین کرتا تو کبھی خیموں کی راک پہ آپ بے پردہ بیبیوں کے ساتھ بیٹھ جاتے گیارہ محرم کا سورج تلو ہوا سعادات کو قیدی بنایا گیا آپ کو بھی اپنی بیمار بابا زین العابدین کی زنجیروں کے ساتھ جکڑ دیا گیا کبھی آپ کو آپ کی پھپی زینب کے ساتھ رسیوں میں باند دیا جاتا کبھی اس ننہے تین سال سات ماہ کے شہزادے کو اپنے بابا کی زنجیروں کے ساتھ جکڑا جاتا تو کبھی بغیر محمل کے اونٹ پہ آپ کو رسیوں سے باند دیا جاتا جیسے ہی آپ کوفہ شام کے بازار میں آئے آپ نے اس ننی سی عمر میں لوگوں کے تانے جو باغی کا خاندان کہہ کے آپ کو بلاتے رہے آپ سنتے رہے رسول اللہ کی بیٹیوں کے ساتھ آپ بھی پتھر کھاتے رہے اور یوں یزی کے دربار آ پہنچے جیسے ہی آپ کے بابا نے دربار یزید میں خطبہ دیا تو پورا دربار یزید اپنے بادشاہ یزید کے خلاف ہونے لگا اور یوں آپ کو زندان میں قید کر دیا گیا جیسے ہی آپ زندان میں آئے آپ کے بابا نے آپ کے سر پر ہاتھ رکھ کے یہ فرمایا اے محمد دیکھا اللہ نے ہم سعداد کو کیا عزت دی ہے یہ مفلسی یہ تکلیفیں ہم سعداد کا فریضہ ہیں باقی ہماری طاقت دنیاوی دولت نہیں ہماری طاقت ہمارا علم ہے اے باکیر میرے بابا نے اپنے نانا سے سنا کہ تو ہمارے خاندان کے علم کو روشن کرے گا باقی یاد رکھنا بڑی عزت کے ساتھ اللہ بڑی ذمہ داری بھی دیتا ہے بس اپنے بابا کے وہ الفاظ آپ نے اپنے ذہن میں اس طرح سے بٹھا دیے کہ جیسے ہی آپ کو رہائی ملی آپ دن رات لوگوں کی اصلاح کرنے لگے لوگوں کو دین سمجھانے لگے چھوٹی سی عمر میں آپ بڑے بڑے مسائل لوگوں کے حل کرتے تھے آپ صرف انسانوں کو نہیں بلکہ جنات کو بھی علم سکھاتے تھے بڑے بڑے قبائل کے جن آپ سے علم سکھنے کے لیے آپ کی محفل میں بیٹھا کرتے تھے اس دور عرب میں جو علم کی تڑپ رکھتا تھا وہ آکے امام محمد باقر علیہ اسلام سے علم حاصل کیا کرتا تھا ایک مرتبہ آپ کی زیارت کے لیے حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری جو اللہ کے رسول کے صحابی تھے وہ حاضر ہوئے اور فرمانے لگے کہ مجھے اللہ کے رسول نے ایک بشارت دی تھی اور اسی بشارت کو پورا کرنے کے لیے آج میں یہاں آیا ہوں بعد یہ چل رہی تھی کہ اتنی دیر میں امام محمد باقر علیہ اسلام تشریف فرما ہوئے بس جیسے ہی آپ تشریف فرما ہوئے تو حضرت جابیر ابن عبداللہ انصاری نے آپ کی طرف قدم بڑھایا آپ کے ہاتھوں کو چوما اور رو رو کے فرمانے لگے اے رسول اللہ کے شہزادے آپ کی نانا نے فرما یا تھا کہ میں حسین کے پوتے محمد سے ملوں گا علم کو پھیلائے گا اور جب میں اس سے ملوں تو میں آپ سے مل کے آپ کے نانا کا سلام کہوں امام محمد باقی مسکرا کے سلام کا جواب دینے لگے اور پھر آپ نے فرما یا کہ اے شہزادے آپ کے نانا نے بھی یہ فرمایا تھا کہ آپ کی زیارت کے بعد کچھ ہی دنوں میں جا کے اللہ کے رسول سے ملوں گا اور ویسے ہی ہوا کچھ ہی دنوں بعد حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری دار النفع سے دار البقاء کی طرف کوج کر گئے آپ نے مسجد نبی میں ایک مدرسہ قائم کیا اور یہ اعلان کروایا کہ جو علم کی تڑپ رکھتا ہے وہ آئے اور رسول اللہ کے خاندان سے علم حاصل کرے مختلف علوم سیکھنے والے آپ کے مدرسے میں آتے اور علم حاصل کیا کرتے آپ نے زمین سے لے کے آسمان تک آسمان سے لے کے انسانی جسم سے لے کے انسان کی روح تک جو جو علوم انسان نے پہلے کبھی نہیں سیکھا تھا کبھی نہیں دیکھا تھا وہ آپ کی زوان سے سننے لگے آپ کی شخصیت پورے عرب میں مشہور ہونے لگی آپ کی عمر مبارک سنتیس سال کی ہوئی تو آپ کے بابا کو ولید ابن عبد الملک نے زہر دے کے شہید کروا دیا آپ کی شہادت کے بعد امام محمد باقر نے اپنے آپ کو اور مدرسے میں مصروف کر دیا سارا سارا دن لوگوں کو پڑھاتے رہتے اور رات کو اللہ کی عبادت کرتے جب آدھی رات ہوتے تو وہ ہی جو کام کرتے جو آپ کے دادا کرتے تھے کندھوں پہ روٹی لے جو جو مدینے کے غریب لوگ ہوتے تھے ان کے دروازے پہ وہ چھوڑ آتے تھے اور یوں دن بہ دن آپ کی شخصیت وقت کے بادشاہوں کی آنکھوں میں کانٹے کی طرح چھپنے لگی کہ حکومت ہماری لیکن جب بھی ہمارے محل میں لوگ آتے ہیں ذکر اس علی کے پوتے کا کرتے اس حسین کے پوتے کا کرتے حشام بن عبد الملک نے آپ کو زہر دلوا دیا آپ کی شہادت کے بعد نماز جنازہ آپ کے فرزند امام جعفر صادق علیہ اسلام میں پڑھا اور بڑی شان سے آپ کے جنازے کو مدینے کی گلیوں سے نکالا گیا آپ کے جنازے کا ورثہ ہے آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں تو امام جعفر صادق علیہ اسلام نے فرمایا میں اپنی بابا کی شہادت پہ نہیں بلکہ اس لیے رو رہا ہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں میرے ساتھ میرے بابا محمد باقر رو کے یہ کہہ رہے ہیں کہ کار اتنے لوگ میرے دادا حسین کے جنازے پہ ہوتے تو ہمارے دادا حسین کو بے گورو کفر کربلا کی ریت پہ ایسے اکیلا نہ چھوڑا جاتا اور یوں اس طرح آپ کے بابا کے پہلو میں آپ کو دفن کر دیا گیا سلام ہو علم پھیلانے والے محمد مصطفیٰ کے نواسے محمد باقر